اسلام علیکم ویلکم ٹو ایشین کوزین آج میں آپ کو چکن جل فریزی کی ریسپی بتاؤں گی تو آپ اس کے اجزہ نور کر لیجئے چکن جل فریزی میں دھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں یہ میں نے بونز کے ساتھ لیے بون لیس سے بھی بنتا ہے چکن جل فریزی اور بونز کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو سے زیادہ چکن لی ہے جس کی میں جل فریزی بناؤں گی اور اس کے لئے ہمیں چاہیے اوائل چاہیے سرکہ چاہیے نمک چاہیے نمک چاہیے کالی مرچیں پسی ہوئی گرم مسالہ اور یہ پسی بھی لال مرچیں ریڈ چیلی فلیکس بھی لیے ہیں اور پسی بھی لال مرچیں دونوں چیزیں ملا کر جولین اترک لی ہے لیسا نترک ٹیسٹ ہے میں نے ون ٹیپل سپون تین ٹیمارٹر لیا ہے جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے چاپ کر لیا ہے لاسٹ میں اس میں یہ سبھیا جائیں گی ایک شملہ مرچ ہے جسے چاپ کر لیا ہے ایک پیاز ہے جس کے میں نے بڑے بڑے چوکور سے سلائس کر لیا ہے اور یہ ٹیمارٹر ہے جسے میں نے جولین کاٹ لیا ہے اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل ڈال کر ہم اس کے اندر پیاز کو سوفٹ کریں گے پیاز ہم سوفٹ کر لیں گے اور سوفٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور مسالے سارے اٹ کر دیں گے کہ ہماری ٹیمارٹر بھلکل کل جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاپ سبزیاں بڑے سائز کے لیے ہیں ہم ان کو ڈال کے اور اس کو سرف کریں گے یہ پلین رائس کے ساتھ بھی سرف کی جاتی ہے جل پریزی اور جناب یہ چھپاتی کے ساتھ پکھائی جا سکتی ہے سوفٹ ہو گئی ہے ہمیں بڑاو نہیں کرنی اس سٹیج پہ ہم اس میں چاپ ٹیمارٹر ڈال دیں گے ٹیمارٹر ڈال دیں گے کہ ہماری ٹیمارٹر بھلکل کل جائیں گے اور ان کا پیسٹ بن جائے گا تب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے یہ ہم سارے مسالے اس میں اٹ کر دیں گے کسی بھی کالی میٹھیں یہ 1 ٹیبل سپون کال ہے 1 ٹیبل سپون اور یہ سرکہ ہے 1 ٹیبل سپون یہ سب ہم ڈال کے اور اچھی طرح ٹیمارٹروں کو چاپ ٹیمارٹر جو ہیں ان کو گلا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ڈال کریں گے چاپ ٹیمارٹر گل چکے ہیں اور میں نے ان کو میجج بھی کر لیا اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن گلانے کے لئے ہمیں اگر آپ پانی بھی ڈالن پڑا تو ہم دال دیں گے کیونکہ مینے یہ بونس کے ساتھاراں بھی ہیں اگر آپ پانی پانی جو ہر پانی آپ کو گلیں گے میں اس پر گلنے کے لئے چکن گل جائیں گی پہ ٹیمارٹر میں بیساوا کرم سب سے لازم میں ہمیں کمسی کے ساتھ ڈال کے اور اس کو سیاف کریں گے چکن گلنے کے لئے رکھیں جب چکن گل جائے گی باقی پروسیس اٹھ باقی آئیں گے دیکھیں ہمارا جل کا نب گل چکی ہے اور ہمارا جو ہے یہ جل فریزی اب ریڈی ہے لازم میں ہم اس میں یہ پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ادرک ہم نے ایک انچ پھکڑا لیا جسے جولین کاٹ لیا جا اور سب سے لازم میں ہم اس کے اندر یہ سبزیاں ساری ایڈ کر دیں گے اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور ہم اسے پلین رائز کے ساتھ سیاف کریں گے یہ ہماری جو ہے جل فریزی اب ریڈی ہے میں زیادہ اس لیے نہیں پکاؤں گی کہ سبزیوں کا کلر خراب ہوجائے گا بس اب یہ ریڈی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ہماری چکن جل فریزی اب ریڈی ہے اسے آپ پلین رائز کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں اور فریڈ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی گواہوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی